اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دو دو مزے دار چٹنیوں کے ساتھ افغانی بوٹی کو اسپائسی بنانے کی آسان سی ہماری مزے دار سی ریسیپی اچھی لگائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ماشاءاللہ مکھن کی طرح ہماری افغانی بوٹی بن کر ریڈی ہے اب ہم آپ کو کھا کر دکھاتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ بہت 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 مزے دار آپ اندازہ لگائی لیں گے انشاءاللہ اس طرح سے ہماری بوٹی گل چکی ہے اب ہم آپ کو ریڈ چٹنی کے ساتھ کھا کر دکھاتے ہیں ریسیپی ماشاءاللہ بہت آسان ہے یہ منٹوں میں تیار ہونے والی بلکل بھی محنت نہیں ہے اس میں وہ کھانے میں اتنی مزے دار کہ آپ نے کبھی ایسی بوٹی نہیں کھائی ہوگی آج کی ہماری آسان سی ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوٹس میں ضرور بتائیے گا چلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں افغانی بوٹی بنانے کی ریسیپی یہ ون کے جی ہم نے چکن لیا ہے کچھ پیس ہم نے چربی کے لئے ہیں چربی ہوتی ہے اس میں اور تین عدد پیاز انہیں ہم جوسر میں بھی پیس سکتے ہیں یا پھر میش بھی کر سکتے ہیں بس ہم نے بارک کرنا ہے یہ پیاز کا پانی نکالنا ہے ہم نے ہم میشر کی مدد سے میش کریں گے پیاز ہم نے چھیل لئے ہیں اس طرح سے یہ بارک بارک نکل جائیں گے ٹکن کو ہم باؤل میں ٹرانسپر کریں گے اب ہم ململ کا کپڑا لیں گے جالیدار پیاز ہم نے میش کر لئے ہیں پیاز ٹاول کے اوپر ڈال لیں گے اور اس طرح سے اس کو اٹھا کر اس کی پوٹلی بنا کر پیاز کا سارا پانی نہیں چوڑ دیں گے یہ پیاز آپ نے پھینکنے نہیں ہیں کسی بھی ریسیپی میں کام آ سکتے ہیں افغانی بوٹی میں بہت زیادہ مسالے نہیں ہوتے اسی طرح آپ بیف یا مٹن کا بھی منا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے مسالے تو یہی لینے ہوں گے گلانے کے لئے آپ نے لینا ہے پپیتے کا پیسٹ ایک کلو میں تین سے چار ٹیبل سپون آدھا کلو میں دو ٹیبل سپون یا پھر کچری پاوڈر دو ٹیبل سپون اور رات بھر ملا کر رکھ سکتے ہیں چکن تو اسی میں نرم ہو جائے گا ہمارے پیاز اور ادھرک لیسن کے پانی میں یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہم نے لے لیا ہے تین ٹیبل سپون اب ہم اسے رکھ دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے اسی پانی میں ہمارے چکن سوفٹ ہو جائے گا بیف اور مٹن کے لئے میں نے آپ کو ریسیپی بتا دی ہے آپ رات بھر کے لئے رکھ سکتے ہیں کچری پاوڈر یا پپیتہ پیسٹ بنا کر اسی مسالے میں مکس کریں گے اور صرف ہم اس میں اب ڈال لیں گے نمک ون ٹیبل سپون یا آپ اپنے حساب سے اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا ہی اچھا ہے اتنا ہی اچھا آپ کا چکن نرم ہو جائے گا چکن کو ہم نے مسالے لگا کر رکھ دیا تھا دو سے ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم سیکھ لیں گے جیسی آپ کے پاس موجود ہو آپ لے سکتے ہیں میرے خیال میں یہ چپٹے والی صحیح رہے گی اس طرح سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کی خوشبویں اچھی طرح سے فید چکی ہیں ہمارے مٹن چکن میں اب ہم بوٹیاں لگا لیں گے چھوٹی بڑی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ایک بار پھر میں بتاتے ہوں دمبا مٹن یا بیف آپ بنائیں اس طرح افغانی بوٹی سیم ریسپی یہی ہوگی صرف آپ نے پپیتے کا پیسٹ یا کچری پیسٹ لگا کر رکھنا ہے گلنے کیلئے کیونکہ وہ جلدی سے نہیں گلتے تو اس لیے رات بھر آپ لگا کر رکھیں تو بہت اچھا ہے ورنہ پانچ سے چھ گھنٹے آپ کو لگا کر رکھنا ہوگا تاکہ آپ کا دمبا مٹن بیف جو بھی ہے وہ کچھا نہ رہے اچھی طرح گل جائے افغانی بوٹی سیخ بوٹی بلکل مرچوں سے پاک ہوتی ہے ہم انہیں سپائسی کرنے کا بھی انتظام بتائیں گے آپ کو دھنیا بہت سارا خودینہ چند پتے آردس ہری مرچ لہسن کے جوئے زیرا 1 ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون یا ہز بے ذائقہ جسے ہی سپائسی کر کے کھانی ہیں وہ اس طرح کھالیں 4 سے 5 ٹی سپون پانی ڈال کر ہم چھتنی پیس لیں گے سیخ ہماری ماشاءاللہ ساری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم آتے ہیں روست کرنے کی طرف یہ ہمارا جو پانی بچ گیا ہے بھونتے ہوئے ہی ہم انہیں ٹی سپون کے ساتھ بوٹیوں کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ ہمارا ٹیسٹ اور بہت زیادہ آئے اور یہ اچھی طرح سے گل بھی جائے اب بھی دو رکھ دیں یہ سٹینڈ ہے سٹینڈ کے اوپر ہم ڈبل سٹینڈ ڈکھ دیں گے تاکہ بوٹی ہماری جلے نا بسم اللہ آپ انہیں انگیتھی پر بھی کر سکتے ہیں کوئلو والی انگیتھی پر جیس پر بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو انگیتھی پر بھی کر کر دکھائیں گے اگلی ریسٹی میں ہم نے انہیں بہت زیادہ جلانا نہیں ہے بس ہلکا سپوک کرنا ہے گوٹیاں ہماری ماشاءاللہ گل چکی ہیں مسالے سے ادرک لہسٹن کا پانی اور پیاز کا پانی گلے میں بہت اچھی مدد دیتا ہے گوٹی ہم نے رکھ دی ہیں اب ہم ادرک لہسٹن کا پانی اس طرح وقفے وقفے سے ڈالتے رہیں گے اور ایک ہم نے چربی کا پیس لیا تھا اسے بھی ہم سیکھ میں ڈال کر اس طرح سے رکھیں گے وہ چربی پیگل پیگل کر ہماری بوٹیوں پر لگتی رہے گی اور وہ مزیدار ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے ہوگانی سیکھ بوٹی ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہے اب ہم اس طرح سے سیکھ کو کھڑی کر بھی بھون لیں گے تاکہ ہماری آخری والی سیکھ بوٹی بھی ریڈی ہو جائے ان کا کلر چینج ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار گورا سا کلر آ چکا ہے ان پر اب ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہماری ہے چگن افغانی بوٹی ریڈی ہے اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا لی ہے ہم نے چولے پر سے اب ہم اس طرح سے ڈش میں رکھ لیں گے آپ انہیں نان کے ساتھ مزے لے لے کر کھائیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی آج کی ہماری ہے آسان سی اور بہت مزیدار ٹیسٹی افغانی چکن بوٹی بنانے کی ریسیپی اچھی لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی